اسلام علیکم میرا نام ہے اتشام جان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین پاکستان کہانی کی پری پارٹیشن جو ہماری یہ سیکونس چل رہا تھا آج اس کا آخری لیکچر ہے آج کے لیکچر میں ٹو نیشن تھیری اور ایڈیالوجی اور خاص طور پر اقبال کی پولیٹیکل تھوٹ جو کہ بے ایک وقت پولیٹیکل سائنس کے بھی سٹونٹس کے لیے ہیلپ فل ہوگا اس کے بعد جیسا کہ میں دو دن پہلے کے لیکچر میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ پوسٹ پارٹیشن کا جو پولیٹیکل اور کانسٹیوشنل ڈیولیمنٹس ہیں ان کو میں ریٹن فارم میں جو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں اور اس کو ذرا اچھا فیکچول کانٹیکسٹ کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس کو میں چیزوں کو سٹریم لائن کر رہا ہوں تو ہم اس کے بعد اس کو شروع کر دیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ کہانی ہسٹری آف یو ایس سے یہ بے ایک وقت دونوں چلتے رہیں گے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ دونوں کو ٹائم سے میں کمپلیٹ کر لوں اور اس کے بعد پھر باقی یورپین اور آئی آر اور باقی جو پھر کانسپٹس ہیں ان کو فوکس کیا جائے یہ میرا پورا سال تقریباً اس طرح ان کاموں میں چلتا جائے گا کوشش میں اپنی طرف سے پوری ہوگی کہ میکسیمم جتنی بھی چیزیں میں ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر سکو اور اب تو میں کچھ زیادہ ایڈیٹنگ اور باقی چیزوں میں بھی ٹائم اب نہیں ضائع کر رہا تاکہ یہ جلد جلد چیزیں اپلوڈ ہو جائیں ورنہ ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو جی بات کو شروع کرتے ہیں دوہزار گیارہ میں ایک سوال آیا پیپر میں پاکستان فیر کے ٹریس دی سیکوینشل یونیٹی کس کس کی سیکوینشل یونیٹی مجدد شاہ ولی اللہ سید احمد شہید سرسید احمد خان اقبال جنا بندہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ان میں مجدد شاہ ولی اللہ سید احمد شہید ایک مکمل ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس ہیں سرسید ایک مکمل ڈیفرنٹ سکول آف تھارٹس ہیں اقبال جنا ایک ڈیفرنٹ آؤٹلوک رکھتے ہیں تو ان میں کیا سیکوینشل یونیٹی وہ سیکوینشل یونیٹی جس نے سرف کیا ایڈیاروجی آف پاکستان کو ابھی کہیں نوٹس بغیرہ میں تو نہیں ملتا پھر ہمارے ہاں جس طرح کہا جاتا ہے کہ اپنے نوٹس بنائیں چاہے آپ اپنے بھی نوٹس بنا لیں تو تب بھی اس چیز کو تو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا یہ تو آپ کی کپیسٹی ہے آپ کا کرٹیکل ابیلٹی ہے آپ کی آپ کی انیلیٹیکل سکلز ہیں جس کو اس طرح کے سوالوں کے ذریعے پھر چیک کیا جاتا ہے تو آج کی ہم جب بات کریں گے یہ تو آپ لوگوں نے پھر وہ گیارہ کا سوال نکال کے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے کہ ہاں یار آپ کو بات سمجھ میں آنا شروع ہو رہی ہے ہماری پوری کی پوری فریڈم مومنٹ پولیٹیکل رائٹس کی سٹرگل ہے ہمارے تمام لیکچرز میں بھی ہم نے اس کو جسٹیفائی کیا ایسا ہی ہے تو یہ یک دم بیچ میں پھر مذہب کہاں سے آ گیا ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا ہم اس سے پہلے کئی لیکچرز میں یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنایا اس کا مطلب کیا ہے لیکن ظاہر ہے ایک جو ہے وہ پروپر تھیوریٹیکل فانڈیشنز بنانا بھی تو ضروری ہے تو آئیں جی آج آپ پھر ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اکثر ہمیں انٹریوز میں کہہ دیتے ہیں دو کومی نظریہ بھی ہے یا ختم ہو گیا اکثر جگہوں پہ اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ جی بنگلہ دیش بنا تو کیا دو کومی نظریہ ختم ہو گیا ٹوٹ گیا تو آج کے بعد آپ کو کسی بھی فورم پر ان سوالات سے پریشان آپ نہیں ہوں گے بلکہ آپ الٹا پینل کو پریشان کر دیں گے کہ وہ پوچھیں کیا آپ سے دیکھیں جی مسلمز آف انڈیا ایک سینسیبیلٹی ایک سینس تو ہر دور میں رہی ہے کہ وہ یا ڈیفرنٹ اور ہر مسلمان میں رہتی ہے چاہے کوئی موڈریٹ ہے لبرل ہے کنزرویٹیو ہے سینس آف سیپرٹنس مسلمز میں ہر ٹائم اینڈ سپیس میں ہر دور میں ہر جوگرافی میں موجود رہتی ہے اس میں کوئی مسلمان کا کمال نہیں ہے مسلمان اس کوڈ کو فالو کرتا ہے جو ایک کمپلیٹ کوڈ ہے جو اپنی ایک پولیٹیکل پوری کی پوری ایک پولیٹیکل اس کا جو ہے وہ ایک ایجنڈا ہے without politics اسلام اسلام ہی نہیں ہے عبادات کا مذہب نہیں ہے ایک مکمل نظام ہے اور بینگا مسلم آپ اسپائر کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسے نظام میں ہوں ہمارے میں کچھ جو موڈریٹس یا کوئی لبرلز ہوتے ہیں ان کو انہاں آرگومنٹ سے اتراز ہوتا ہے تو ایسے موڈریٹس اور لبرلز کو کبھ مہینے کے لیے کسی ایسی عبادی میں ان کو رکھیں یا ایسے کنٹری میں رکھیں جہاں انٹی مسلم سینٹیمنٹس موجود ہوں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں ان کو اندازہ ہو جائے گا اس آرگومنٹ کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں یہ کوئی کنزربیٹیو ہے یہ ایک ریشنل آرگومنٹ ہے خدا نے اپنے مختلف پیغمبروں کو اپنے آسمانی صحیفے دے کے بیچا انبیاء کو اپنے رسولوں کو کتابیں دے کے بیچا مختلف ادوار میں خدا اپنا نظام رائج کرنے کے مختلف کوڈز بھیجتا رہا اور پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں اس نے ایک الٹیمیٹ کوڈ انسانوں تک پہنچا دیا کہ یہ میرا الٹیمیٹ فائنل پیوریفائیڈ کوڈ ہے اور اس کوڈ کو ماننے والے بس اس کو اپلائے کر کے چپ کر کے بیٹھے نہ رہی ہیں بلکہ یہ جہاں جہاں پر انسان بستا ہے وہاں وہاں پر اس کو رائج کرنا ہے کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ کوڈ ہے اور ہم اس کو کوئی صرف فیتھ کے چکر میں نہیں مانتے کہ جی فیتھ ہے جی مان لیا بس وقیدہ ہے جی مان لیا یہ ایک پوری ریشنل فیلوسفی ہے یہ پوائنٹ دماغوں میں بٹھا لیں اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال آ رہے ہیں تو ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں کیونکہ ابھی آگلی باتوں میں یہ تمام سوالات آپ کے جو ذہن میں آ رہے ہیں بینگ اٹیچر اس فیلڈ میں مجھے اندازہ ہے کہ جس بھی سبجیکٹ پہ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ کے ذہن میں عام سننے والے بیجیو لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہوتی ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پھر ٹریس کیجئے گا کہ آپ کو لیکچر میں اس کا جواب ملا ہے یا نہیں ملا ہے اگر نہیں ملا تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں فون نمبر میں میرا منشنڈ ہوتا ہے آپ ویٹس ایپ پہ مجھے بیج سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جواب دینے کی تو پہلی بات تو یہاں پہ کلیر کر لیں گے بات کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ ہے اور اس مسلمان میں سینس آف سیپرٹنس ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے جی ہر جگہ پر وہ مکمل کا مکمل کسی اور نظام میں رچ بس بھی گیا ہے لیکن ڈیپ انسائیڈ وہ سینس آف سیپرٹنس کو فیل کرتا ہے کہ I am different یہ جو سینس آف سیپرٹنس ہے یہ ہندوستان میں موجود ہے جنہ نے بھی کہا تھا نا اسلام پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا کہ جی سینس آف سیپرٹنس میں ڈیفرنڈ ہوں باقیوں سے یہ ہر دور میں موجود رہی ہے ہندوستان میں یہ جی ایک ہزار سال اکٹھے رہے تو پھر یک دم پاکستان کی کیوں رد پڑ گی الادہ لکوں کی ہمیں ایک ہی تھے ایک ساد ہی رہتے تھے ایک ساد ہی کھاتے پیتے تھے جی ٹھیک ہے آپ ایک گھر میں رہتے ہیں جوائن فیملی سسٹم ہے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اکٹھے کھاتے پیتے ہیں لیکن کوئی ایک بیچ میں ایسا ہوتا ہے جس کو اس میں سینس آف سیپرٹنس ہوتی ہے وہ چاہتا ہے نہیں میرا الادہ سے گھار ہو جہاں میں اپنے مرضی اپنے رولز کے مطابق رہ سکتا ہوں اتنی سی بات اکٹھے رہنے کھانے پینے سے آگے چل کے آپ نے پاکستان مانگ لیا تو یہ کوئی سازش نہیں ہے یہ سینس آف سیپرٹنس ہے ہم ڈیفرنٹ ہیں ہاں ون وی اور دی ادر ایک ہزار سال رول مسلم ہی رہا چاہے اچھا تھا چاہے برا تھا رولنگ مسلم ہی رہی تو اس لیے کبھی یہ سینس آف سیپرٹنس اس کے ساتھ الی نیشن جڑی ہوئی نظر نہیں آئی اس کے ساتھ یہ فیلنگ نہیں آئی کہ ایز ایف کہ ہم کارنرڈ ہو گئے ہیں سر سید آیا جب آپ کارنرڈ ہونا شروع ہو رہے ہیں تو یہ سر سید ہی تو ہے جس نے ٹو نیشن تھیری کا آئیڈیا کوائن کیا گو کہ اس سے پہلے یہ بریٹش پارلیمنٹ میں ورڈ ٹو نیشن کا اخترار استعمال ہوئی بریٹش اور آئرش کے کانٹیکسٹ میں ایٹین فیفٹیز میں یہ ٹرم استعمال ہوئی ٹو نیشن کی لیکن ہمارے ہاں سر سید نے یہ پہلی دفعہ ورڈ ٹو نیشن تھیری کا کوائن کیا ٹو نیشن تھیری تھیری کیا ہے تھیری تو یہ ہے جی کہ جو کسی بھی ٹائم اینڈ سپیس میں کسی بھی جوگرافی میں سوشل سائنسز کی وہ اپلائے ہو جہے نیشنل سائنسز میں ہم نہیں بات کر رہے ہیں سوشل سائنسز میں نیشنل سائنسز میں بھی تھیری افکورس ہر جگہ پر اپلائے تو نہیں لیکن یہاں پر جوگرافی کمیونٹیز پیپل تو تھیری ہر جگہ پر اپلائے ہو جہے سوشل سائنس کی ہر جگہ پر نہیں ہو رہی ہے چلو یار مارجن دے دیتے ہیں نائنٹی پرسنٹ تو اپلائے ہو جہے ناچھ تب ہی تھیری کہیں گے نا ٹو نیشن تھیری میں جو لفظ تھیری کا ہے یہ کنفیوز کرتا ہے دو قومی نظریہ اب یہ جو نظریہ ہے یہ تھیریہ ہے اس کو پہلے ذہن میں یہ ڈال لیں کہ یہ جس طرح سوشل سائنسز میں ترم تھیری ہے یہ ویسی نہیں یہ سینسیبیلٹی ہے یہ جدہ گانا حیثیت بتانے کا ایک اکڈیمک اپروچ ہے وہ جدہ گانا حیثیت وہ جدہ گانا شیار وہ جدہ گانا احساسات جو ایک ہزار سال سے ہندوستان کے مسلمان فیل کر رہے ہیں سکیٹرڈ فیل کر رہے ہیں میں فیل کر رہوں آپ فیل کر رہے ہیں میں لہور میں ہوں آپ حیدر آباد میں میں لکھنو میں ہوں آپ کلکتہ میں ہم سب الادہ الادہ اس سینس آف سیپرنس کو فیل کر رہے ہیں تونیشن تھیری آکے ایک اکڈیمک کانٹیکسٹ میں یہ جو ہماری سکیٹرڈ کانشیسنس ہے ہر کوئی فیل کر رہے ہیں اس کو کلیکٹیو کر رہے ہیں ایک جگہ پہ کٹھے کر رہے ہیں ایک بانڈنگ بنا رہی وہ سرسید بنا رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے میری ایک کلاس ہو پچاس سٹورنٹس کی پچاس کے پچاس سٹورنٹس کو میرے بارے میں وہ کوئی اچھے یا برے جذبات رکھتے ہوں یہ انڈویجو لوگ ہیں آپ باہر سے آئیں کلاس میں اور آپ ان پچاس کو بورڈ پہ پچاس پوائنٹ لکھ دیں پچاس میرے حق میں پچاس میرے خلاف اب وہ جو آپ نے پچاس میرے حق میں لکھے پچاس خلاف لکھے اس میں سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو ان پچاس کو نہ پتا ہو یعنی ان پچاس میں سے پچاس مختلف کو میرے حق میں ایک ایک پوائنٹ کا پتا ہے پچاس جو میرے خلاف ہیں وہ بھی پچاس پوائنٹ میرے خلاف انہوں نے بنائے ہوئے ہیں آپ نے کیا کیا آپ نے آکے ان پچیس پچیس پچاس پوائنٹس کو وائٹ بورٹ پہ آکے تحریر کر کے سب کو ایک پیج پہ کر دیا سو جناب یہ سینس آف سیپرڈنس ہندوستان میں پہلے دن سے موجود تھا سرسید نے آکے اس جو سکیٹرڈ کانشیسنس تھا اس کو ایک کلیکٹیو کانشیسنس میں ٹرانسینڈ کیا یہ اس کی کنٹریبیشن ہے اب عام آدمی کو بات سمجھانی ہے اب عام آدمی تک بات لے گئے جانی ہے تو وہ پھر یہی پڑا جاتا ہے کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہندووں سے ڈیفرنٹ ہے لیکن ٹو نیشن تھیری یہاں ختم نہیں ہو جاتی یہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھاتے ہیں کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا مختلف ہے تو کیا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا جو مختلف ہوتے ہیں کیا وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے سوال آتا نظر دنیا کے کئی ممالک ہیں جہاں پہ کئی لوگوں کا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا رسم و رواج مختلف ہیں اکٹھے رہ رہے ہیں سواب نہیں رہ سکتے تھے سو ہمیں ہماری ٹیکس بکس کا عالمی ہے نا ہم ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے ہم زیادہ فلسفے میں رچی بسے ارگومنٹس اپنے بچے کو نہیں بتاتے نا جن قوموں میں فلسفہ رائٹ فرم دیر سکولنگ اس کو انجیکٹ کر دیا جائے وہ بڑی کریٹیکل تھنکنگ مہا ڈیویلپ ہوتی ہے اس ریاست میں ایسا انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی نہیں کیا گیا تاکہ سوال نہ اٹھائے جا سکیں جواب دینے پڑتے ہیں پھر اب آہستہ آہستہ اکیسویں صدی میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کی جو ایک بھوم آیا ہے جو ایکسیس ہوا ہے انفرٹینمنٹ کا انفرمیشن کا اس نے آپ کی یوتھ میں سلولی اور گریجولی یہ چیز انجیکٹ ہونی شروع ہو جو کہ ٹیکسٹ کے ذریعے تو نہیں آئی لیکن ادھر دین ٹیکسٹ ادھر فورم سے آگئی تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ تھوڑی بہت ڈیویلپ ہو رہی ہے لیکن وہ ایکڈیمک نہیں ہے اس کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ پھر جو ہے وہ وہ سکیٹرڈ کانٹیکسٹ میں ہے وہ سٹائر میں ہے ریڈیکیول کے کانٹیکسٹ میں ہے وہ ایکڈیمک نہیں ہے ابھی بھی تو اور کام کی ضرورت ہے اس میں تو جناب بات یہ ہے کہ ٹو نیشن تھیری کو ایکڈیمکلی اگر پڑھنا ہے تو میکنگ آف پاکستان میں پورا چپٹر ہے ٹو نیشن تھیری کا کے کے عزیز کی کتاب اس کو تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے میری طرف سے کہ اس کو ضرور پڑھیں انتفاہ تاکہ آپ کو ایکڈیمک آرگومنٹس ٹو نیشن تھیری کے وہ ریلائز ہوں سورسز آف ہسٹری جہاں ڈیفرنٹ ہونا جی وہاں لوگ اکٹھے نہیں رہ سکتے کھانا پینا سونا جاگنا ڈیفرنٹ ہے پھر بھی اکٹھے رہ لیں گے تاریخ کے ماخذ ڈیفرنٹ ہیں ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کے ماخذ سورس وہ ڈیفرنٹ ہیں فروم ہندوز یہ تو کبھی نہیں کٹھے رہ سکتے جو ہندوستان میں بھی رہ رہے ہیں سینس آف سیپرنس ان میں بھی ہے ہاں نیشنلزم اور نیشنالٹی کے کنسٹرکٹس نے ان کو ایک انڈین جو ہے وہ بنا کے رکھا ہوا لیکن بینگ آ مسلم سینس آف سیپرنس ان میں بھی ہے یہ موسٹ ریسنٹ جو سیٹیزن جو ایکٹ کے کانٹیکسٹ میں ایشوز بنے ان میں واضح ہو رہا ہے کہ سینس آف سیپرنس موجود ہیں لو جی سرسید کا کام تو افکورس اس نے ہائلائٹ کیا کوائن کی آئیڈیا کو ایک کلیکٹیو کانشیسنس تھی we are different so therefore ہمیں اپنے رائٹس کے لیے بھی کام کرنا چاہیے اسی ڈومین میں آگے پھر پولیٹیکل مومنٹ بھی آپ کی سٹارٹ ہوئی but میں آپ سے ڈیفرنٹ ہوں اوکے کیونکہ میں آپ سے ڈیفرنٹ ہوں اس لیے میں ایک الادہ قوم ہوں یار یہ سمجھ میں نہیں آتی بات آپ سٹارٹ ہیں میں ٹیچر ہوں میں آپ سے ڈیفرنٹ ہوں میرا کام بنتا ہے کہ میں آپ کو رسپیکٹ دوں آپ کا کام بنتا ہے مجھے رسپیکٹ دیں میرا کام ہے کہ میں اچھا پڑھا ہوں آپ کا کام آپ اچھا پڑھیں استاد باپ بھی ہوتا ہے ماں بھی ہوتا ہے دوست بھی ہوتا ہے فرینڈ بھی ہوتا ہے استاد میں اگر وہ مکمل استاد ہے اس کی ذات میں ایک سٹورنٹ کو ہر پہلو ہر اینگل سے ہر ایک کے ساتھ وہ اس کو ٹریٹ کرے گا کس کو کسی تنا کسی کو کسی تنا لیکن وہ ڈیفرنٹ ہے آپ ڈیفرنٹ ہیں لہٰذا سٹورنٹ ایک الیادہ قوم ہے استاد ایک الیادہ قوم ہے کیسے قوم ڈیفرنسز کی بیس پہ تو نہیں بنتی یہاں ہمارا ایشو آ جاتا ہے یہاں ٹیکس بکس میں جو ہے وہ ان کیوں میں فلوسفی کو نہیں لے کے آئے جس کی بیئے سے ہمارا سٹورنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے سٹورنٹ کو چھوڑیں آپ مین سٹریم بڑی یونیورسٹیز میں جو دو ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو پاکستان افیرز یا سٹڈیز کو پڑھاتے ہیں یا ہسٹری کارٹ ہوتا ہے یا پلیڈکل سائنس کا ہوتا ہے کئی جگہ پر پاکستان سٹڈیز کے ڈیپارٹمنٹس بھی ہیں تو ان کے کسی استاد سے چودہ نکات سن لیں کہ وہ آپ کو چودہ نکات بتا دیں یہ سندھ کو بمبے سے لیدہ کر دیں معذرت کے ساتھ اب تو آپ آپ ایک کمپلسری پیپر نہیں بڑھا رہے ہیں آپ ایک قوم بنا رہے ہیں وہ چاہے بینکنگ سیکٹر میں آگے جا رہا ہے بچہ وہ بزنس میں جا رہا ہے وہ سی اس پی بن رہا ہے وہ کہیں بھی جا رہا ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے آپ ایک نظریاتی ریاست ہے نظریاتی ریاست کے بچے بچے کو اس کے نظریات پہ تو پکا ہونا چاہیے جو نہیں پکے ہوتے وہ کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو صحیح معنوں میں صحیح ٹیکسٹ یا صحیح معنوں میں چیز بتائی نہیں جاتی اور الحمدللہ ہمارا ٹیکسٹ جو نساب ہے وہ یہی کر رہا ہے اب نساب میں آپ گرامچی لے کے آئیں گے تو گرامچی آپ کو ڈیفائن کرتا ہے صحیح طرح آپ کی قوم کو یہ یاد رکھیے گا آپ کو کسی بھی فورم بے کو پوچھتا ہے کہ جی ناب یہ پاکستان تو کچھ نے ہجرت کی ایک بڑی تعداد میں تو ہجرت کی نہیں لوگوں نے وہ ہندوستان میرے مسلمان آپ کہتے ہو دو کومی نظریہ نظریہ پاکستان تو یہ تو فلاپ ہو گیا جھوٹا سارا سارے مسلمانوں کو آنا چاہیے تھا ادھر کیوں نہیں آئے ہاں سوچتے ہو یار کیوں نہیں آئے اس کا مطلب ہے جنا نے اور باقیوں نے ان کا خیال نہیں رکھا ہوگا ان کو چھوڑ دیا ابینڈن کر دیا اس کا مطلب ہے وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کبھی پاکستان بنے اور پاکستان دون علاقوں میں بن گیا جہاں پہلے مسلمان موجود تھے انہوں نے کیا کیا جی ایسا باقی لوگ اجرت کر کے آگے بلک میں تو لوگ انڈیا میں ہی ہیں آپ چھپ کیا جواب دیں یہاں گرامچی اپلائے ہوتا کریں گے ابھی ہم آگے سرسید تک کی تو بات یہ کانٹیکسٹ بن گیا لیکن آپ ڈیفائن نہیں نہ ہوئے ہندوستان میں دو قومیں بستی ہیں کیونکہ ان کا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہسٹری کے سورسز اوورال ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ جناب تو یہ ہنس مسلمان ایک الادہ قوم ہے یہ غلط اپروچ ہے اس کی وجہ سے آپ ڈیفائن نہیں اٹھ پاتے سہی طرح کہ بھائی آپ کا کھانا پینا سونا جاگنا ڈیفرنٹ آیا اوکے مان لیا لیکن اس کی بنیاد پہ آپ قوم ہیں الادہ یہ نہیں بنتا ہندوستان میں کیونکہ آپ کے اباوجداد بھی یہیں کے ہیں کچھ ہے نا جو کہیں گے ہم سید ہیں آرائی ہیں ہم باہر سے آئے باقی تو سارے یہیں کی مٹی کی ہیں یہیں کا کشمیری پندت مسلمان ہوا یہیں کا کشمیری راجپوت وہ ساری کشمیری کہہ رہا ہوں راجپوت وہ مسلمان ہوا یہیں کے جات مسلمان ہوئے یہیں کے لوگ ہوئے نا مٹی تو سیم ہے ریس تو سیم ہے جیوگرافی بھی سیم ہے لینگویج بھی اپ ٹو دا ایکسٹینڈ سیم ہے رسم الخط پہ ایشو ہے نا لینگویج بول چال بھی تو لینگویج سیم ہے تو کہاں سے ڈیفرنٹ ہو بھائی سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا وہ تو جناب گجرات کا اور راجپتانہ کا ڈیفرنٹ ہے وہ تو وہ تو مہاراشتر کا اور کرناٹک کا بھی ڈیفرنٹ ہے وہ تو کرناٹک کا اور اوریسا کا بھی ڈیفرنٹ ہے وہ تو اوریسا اور بیہار کا بھی ڈیفرنٹ ہے بیہار اور بنگال کا بھی ڈیفرنٹ ہے تو وہ تو پھر سارے لدرادہ کومے ہوگی ہندووں کے اندر ہی لدرادہ کومے ہوگی سو پھر چپ کر جاتا بنا یار کیا جواب ہے تو آج ہم یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی بات یہ ہے کہ two nation theory جسنا ہم نے کہا کہ sense of separateness ہے two nation theory سے مسلم as a nation in India define نہیں ہوتا جی جنا دو قومی نظریہ ایک سوچ ہے ایک شعور کا نام ہے جو لوگوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان میں یہ ہوتا ہے جب وہ کسی اور لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے تو اس میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میں مسلمان ہوں یا اسے فیل بھی کروایا دیا جاتا ہے کہ تو ہمارا جیسا نہیں یا وہ خود بھی فیل کرتا ہے کہ میں ان جیسا نہیں جسنا مرضی آپ بات کو سمجھ لیں اقبال ہے وہ پولیٹیکل فیلوسفر جو مسلمز آف انڈیا کو ڈیفائن کرتا ہے اس لیے اقبال ضروری ہے سمجھنا ہمیں اقبال ڈیفائن کرتا آپ کو ہندوستان کے مسلمان ایک قوم ہیں اور اقبال کی ڈیفینیشن جس طرح وہ مسلمز آف انڈیا کو ڈیفائن کرتا ہے اس میں ایک بھی جگہ پر یہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہندووں سے ڈیفرنٹ ہے اس لیے ہم لادہ کوم ہیں میں آپ سے ڈیفرنٹ ہوں میں ٹیچر ہوں آپ سونا ہے اس لیے میں ایک لادہ کوم ہوں یہ تو غرط آرگومنٹ ہے الوجکل آرگومنٹ ہے سو ہم دو کومی نظریہ کو اپنی ٹیکس بکس میں جب کھانا پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے تک مذہبی ڈیفرنس سماجی ڈیفرنس معاشی ڈیفرنس 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 بنا کے باس سامنے رکھ دیتے ہیں اس کو کنیکٹ نہیں کرتے پیچھے ساتھ فلسفی کے ساتھ فلسفہ پڑھ گیا ایک پوری جنریشن تو وہ تو سوال اٹھائے گا سوال اٹھائے گا جمہوریت کیوں کھلوار کیا جا رہا ہے سوال اٹھائے گا کہ یہ عسکری ریاست جو ہے وہ کیوں بنی ہوئی ہے سوال اٹھائے گا اور بہت سے سوال جن کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا تو بہتر ہے کہ ایسی ایک نسل بنائی نہ جائے لیکن اب سوال اٹھ رہی ہیں لیکن وہ اگین وہی بات بس تنز و مزا کے کانٹیکس میں اٹھ رہی ہیں بس ٹھیک ہے کتھار سے زور ہے کلیکٹیو کانشیسنس نہیں ہو رہی اس قوم کو پھر سے ایک سرسید کی ضرورت ہے جو ان کی سکیٹرڈ کانشیسنس کو کلیکٹیو کر دے لیکن علمیہ یہ ہیں کہ جن لوگوں میں تھوڑی بہت جھلک نظر آتی ہے کہ یہ آنے والے دور کے سرسید ہو سکتے ہیں اب کے پاکستان کے لیے وہ کسی نہ کسی صوبائی تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کٹ پتلی بن جاتے ہیں اور پھر ختم ظاہر ہے کمزوری ہیں ہر کسی کی ہوتی ہیں اقبال نے جس طرح ڈیفائن کیا نا جی آپ کو وہ ہے اصل شان اقبال کی اور اس کو لارجلی پھر ٹریس کیا جاتا ہے پھر آل آباد اڈریس کے ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں ہم پڑھتے تھے خطبہ آل آباد ہم سوچتے تھے اقبال کے ممبر پہ چڑھ کے اس نے خطبہ دیا ہوگا ایڈریس ہے پریزنشل سپیچ ہے آل آباد اڈریس تو جناب اقبال کا اڈریس آن لائن پڑھا ہوا اس کو پڑھیں ایک دفعہ گز جائیں اس میں ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹوٹی فرز سیشن ہے مسلم لیگ کا اس کو ایک دفعہ ضرور پڑھیں شروع شروع میں تنگ کرے گا آپ کو تھوڑا سا نا کیونکہ فلوسفی کا بہت زیادہ استعمال ہے لیکن آہستہ 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 بات آپ پکڑ لیں گے آج کے لیکچر کی روشنی کے بعد تو بڑا زبردست پکڑ لیں گے اقبال پہ ہم جو بھی باتیں کر رہے ہیں ہم اس کے اڈریس میں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں ہمارے ہاں اقبال پہ دو طرح سے لکھا گیا ایک تو بڑا کام سٹرگل فور پاکستان آئی ایش قریشی پہلی کانسٹرنٹ اسمبلی کے میمبر بھی تھے بہت بڑا نام ہے ان کا فیڈم مومنٹ میں کام کرنے کا سٹرگل فور پاکستان کی کتاب میں اٹھا کے دیکھیں آل آباد اڈریس پہ کتنے پیجز دیئے ہوں میں خود نہیں بتا رہا آپ خود دیکھ لیجئے گا سوف فارمے میں مل جاتی ہے کتنے پیجز دیئے ہوں ایک دو سے زیادہ ہوئے تو مجھے ضرور بتائیے گا سو ایک طرف تو یہ اور دوسری طرف جو اقبال کو ہم نے کیا اس کو سمجھانے کے لیے تو ٹیکس بکس میں اقبال نے کہا یا اقبال سیڈ اس کے ایڈریس میں سے بڑی اسے پیراغراف کی کوٹیشن لے کے انورٹیڈ کومنز میں لگا دی پھر آگے اقبال بہت فردر آف دا اپینین پھر انورٹیڈ کومنز میں لگا دی آپ کے بچے کو وہ کہاں سمجھائے گی بھائی آپ نے اس کی بنیاد تو اس فلسفے کی بنائی نہیں جہاں پہ وہ ایسی چیزوں کو سمجھ سکے بھرٹا ہی مارے گا تو یا تو آپ ٹیکس بک اس کانٹیکس میں تحریر کرو کہ جس سے اس کو سمجھائے یا اپنے بچے کو آپ فلسفے کی تعلیم دو فلسفہ خراب کرتا ہے مذہب سے دور کرتا ہے یہ کہا جاتا ہے مکمل فلسفہ مکمل فلسفہ وہ تو سائنس اور مذہب کے درمیان بریج ہے یہ میں نہیں کہہ رہا رسل کہہ رہا برٹن ڈرسو آپ نے وہ بریج توڑ دیا اور سائنس آلے ادھر باتھی ہیں زمین ساکن ہے وہ سائنس آلے مذہب آلے اور سائنس آلے ادھر باتھی ہیں زمین گھوم رہی ہیں یہ تو فلسفہ نے کنیکٹ کرنا ہے ان کو فلسفی لف فور نولیج ہمیں لانا پڑے گا اس کو اپنے ٹیکسٹ میں اپنے یونیورسٹیز میں انٹر ڈسپلنری اپروچ میں یہ نہیں کہ دپارمنٹ بنا دی ہیں ہر ڈگری کے ساتھ جوڑنا پڑے گا آپ اس کے الڈ چال رہے ہیں آپ کچھ اور چیزوں کو جوڑ رہے ہیں ہر جگہ پہ جس کا سٹوڈنٹ کو فائدہ ہی کوئی نہیں اس کو پتہ ہی نہیں وہ ایسا پڑ کے کیا کرے گا خیر اقبال کے ایڈریس کو سمجھنا ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سرسید نے جو آئیڈیا کوائن کیا اس آئیڈیا کو ڈیفائن اقبال کر رہا ہے اور اس آئیڈیا کو میٹیریلائز جنا کر رہا ہے اور سرسید نے جو آئیڈیا کوائن کیا اس کے پیچھے ایک پوری تحریک علمی اور فکری موجود ہے اسلامی مسلم آئیڈنٹی کی پروٹیکشن کی مجدد کی شاہ ولیاللہ وغیرہ کی اب سرسید اس سکولز آف تھارس سے نہیں ہے لیکن وہ ایک سیکوینشل یونٹی ہے ان سب میں کہیں مسلم آئیڈنٹی کے کانٹیکسٹ میں کہیں مسلم سینسیبیلٹی کے کانٹیکسٹ میں کہیں مسلمز کو از ای نیشن ڈیفائن کرنے کے کانٹیکسٹ میں اور کہیں مسلم ایک فائنل ڈیسٹنی اچیو کرنے کے کانٹیکسٹ میں دوزار گیارہ میں سوال ہے دیکھ لیجئے گا سو اقبال کے ڈریس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک تو تھرائٹیکل ماذرت تھرائٹیکل فیچرز اور دوسرے پریکٹیکل پہلے تھرائٹیکلی دیکھتے ہیں پریکٹیکلی تو پہلے سات پوائنٹس جو 14 پوائنٹس کی ہیں وہی اقبال کے ڈریس میں بھی ہیں اورگومن پر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جنہ بھی کہتا ہے 14 پوائنٹ میں سندھ کو بمبے سے لیدہ کر دو اقبال بھی 14 پوائنٹ اس میں اپنے ڈریس میں کہتا ہے کہ سندھ اور بمبے کو لیدہ کر دو موجود ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن جو کلیم ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مثلا کہ اقبال کا کلیم ہے وہ ہے جی کہ سندھ جو ہے وہ اس کا موں سینٹرل ایشیا کی طرف ہے اور پیٹ اس کی انڈیا کی طرف جو ہے وہ بنتی ہے اس کا اپنا ہسٹوریکل نیرٹیو وہ چلاتا ہے لیکن یہ چیز موجود ہے تو وہ تو 14 پوائنٹ کے پہلے 7 پوائنٹ اور اقبال کے پولیٹیکل فیچر ساتھ وہ تو سین وہاں سے تو ظاہرہ ہے ہندوستان کا مسلمان الادہ قوم ڈیفائن نہیں ہونا اقبال کہتا ہے فیڈریشن ہونی چاہیے انڈیا میں اپنے اڈریس میں کہتا ہے اقبال کہتا ہے پرمیشل اڈانوی ہونی چاہیے سیپرڈ الیکٹریٹس ہونے چاہیے انڈیا میں کی چیزیں اس کے اڈریس میں ہیں ہم کھا گئے ہیں ہم کہتا تھے اقبال نے ایک الادہ ریاست کا تصور پیش کیا جو کہ اس نے کیا ہی نہیں اس نے قوم کا تصور دیا یہیں پہ آگے پرابلم ہوتی تو اس کے اڈریس اس کو ضرور پڑھیں ریڈنگ ضرور کریں اور جو ریڈنگ سمجھ نہیں آ رہی نا اس کو سائیڈ پہ نہ کریں اس میں اور گسیں کہ اس کی ایسی کی تیسی ہے کیوں نہیں سمجھ آ رہی سمجھ نہیں آنی چاہیے لو جی اقبال کہتا ہے اچھا آپ لوگوں کو ایک بات بہت ضروری جو ہے وہ سمجھانی ساتھ اقبال کی پی ایش ڈی ہے جرمنی سے فلسفے میں ہے اب جو جرمن فلسفی اینجی وہ فرنچ اور انگلو سیکسن ورلڈ سے تھوڑا چی ڈیفرنٹ ہے انگلو سیکسن ورلڈ میں آپ کو زیادہ امپیریکل فلسفی امپیرسزم زیادہ ملے گا فرنچ فلسفرز کے ہاں ریشنلزم آپ کو زیادہ ملے گا ریشنلسٹ ہیں جرمن فلسفی لارجلی آئیڈیلزم پہ بیلیو کرتی ہے آئیڈیلزم کی فونڈیشنز پہ جرمن فلسفرز کے ہاں ایک چیز جو لارجلی ہمیں زیادہ تر زیادہ تر سب میں نہیں زیادہ تر کومن ملتی ہیں کہ آپ ایک پری سپوز ایکزیم پروپوزیشن سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میرا سچ ہے اور اس سچ کے تناظر میں آپ پورے پھر سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے سلوشنز کا ایک پورے کا پورا نیٹورک بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس چیز کی چھاپ اقبال پہ موجود ہے اقبال کلیرلی یہ ایکزیم یہ پروپوزیشن کہ یہ میرا ایپسلوٹ ٹرث ہے اب اگلی بات ہوگی اور وہ یہ ہے کہ انڈیا is a سب کانٹیننٹ انڈیا کیا ہے سب کانٹینٹ برے صغیر whereby different nations are living in انڈیا بہت سی قومیں ہندوستان میں رہ رہی یہ ایک برے صغیر ہے یہ ایک ملک نہیں نہ یہ کبھی جیوگریفیک لی ایک ملک رہا ہے ہاں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کبھی بھی نہیں رہا ایک پورا انڈیا آج کا بنگلہ دیش انڈیا پاکستان کشمیر کے پارٹس بھی یہ ایک پورا انڈیا کبھی ایک پولیٹیکل جیوگریفیکل یونٹ نہیں رہا with a single center کبھی بھی یہ تو ایک جیوگریفیکل یونٹ ہے ہی نہیں یہ بڑی چھپتی بات جو انٹی پاکستان elements ہیں کہ جی نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہو نہیں سکتا ہاں ہو سکتا لیکن وہ natural نہیں ہوگا وہ پھر آپ قابض ہی ہوں گے کہ آپ سب کو کٹھا جوڑ کے رکھنے کے کٹھا چلانے کی کوشش کا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انٹی پاکستان element اس کی base پاکستان کے ٹکڑے کرنے کے حساس میں لگ کیونکہ جناب یہ کوئی ریالٹی تو ہے نہیں کہ انڈیا جیوگرافیکل ایک unit رہا ہو تو پاکستان بھی تو ایک unit نہیں رہ سکتا تو ایسا نہ کریں ہم جب بات کر رہے ہیں تو cause of پاکستان پاکستان کیسے بنا کے context میں arguments دے رہی ہیں لو جناب سو انڈیا تو جناب subcontinent but different nations are living in ڈیا یہ تو ایک 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 پوزیشن ریالٹی سچائی اقبال کی determinants یہ ہے اب اس کے اردگرد ساری باتیں ہونی اب اس کے اردگرد بات ہونی ہے جناب تو ان nations میں سے اقبال کہتا جناب کہ آئیں پھر انڈیا کو ان میں ایک نیشن مسلم بھی اب اقبال سوال اٹھاتا ہے سوال اٹھاتا ہے جناب کہ کیا یہ ممکن ہے is it possible کہ مذہب صرف اخلاقی اقدار کا منبع ہو ریلیجن صرف ایتھیکل کوڈ ہو بس ایتھیکل کوڈ and اس نے پولیٹکس کیا یہ possible ہے ہاں جی مغرب نہیں یہ possible ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد مغرب نے بڑی ترقی کی یورپ نے کیونکہ مذہب کو انہیں کنفائنڈ کر دیا چرچ میں اور پولیٹکل سسٹم ہو گیا ویسٹ منسٹر مارڈل پر سیکولر پولیٹکل سسٹم ہو گیا تو ویسٹ نے ترقی کی تو ہاں ویسٹ کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کو آپ علیدہ کر دیں سیاست سے تو آپ ترقی کر جاتے ہیں اور مغرب بیسویں صدی کے یہ شروع کا ترقی آفتہ ہے کوئی کوئی میار نہیں بھائی جی کہ جو آپ نے میند کی ہے جو کام کی ہے وہ ٹھیکی ہو حرام بھی تو ہو سکتا نا میں کمایا ہو مغرب نے ترقی کر لیا لیکن یہ کوئی ان کے سیاسی نظام کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نظام ترقی کروائے گا وہ اچھا ہوگا پھر جی کون سا نظام تو اقبال کہتا ہے کہ سیاسی نظام وہ بہترین ہے انسانوں کے لیے جو نیچرل ہو سیاسی نظام وہ بہترین لوگوں کے لیے جو نیچرل ہو اب نیچرل کیا ہے بہت مددار طریقے سے اقبال سمجھاتا ہی اقبال کہتا آپ روح اور جسم کو الاد الاد نہیں کر سکتے روح کو سمجھ نہ ہے تو جسم کو سمجھ نہ پڑے گا ان کو الاد الاد سمجھ جاؤگے کنفیوز ہو جاؤگے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ انٹر ٹوئنڈ ہے creation of a human being صرف body کی composition decomposition سے نہیں سمجھ آئے گا جی اس میں روح بھی پھونکی جائے گی one cannot understand society without culture society اور culture بھی naturally linked society کو سمجھ نہ ہے تو اس کے culture کو سمجھ بغیر society سمجھ نہیں آئے گی اور اگر کہیں cultural practices ہوتی دیکھ رہے ہو آپ تو اس کا مطلب ہے کہ اس cultural practices وہ جیسی بھی cultural practices ہو رہی ہیں تو آپ کو society کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی society ہے تو society اور culture intertwined تو جناب جس طرح روح اور جسم آپس میں linked ہیں naturally اسی طرح society اور culture آپس میں naturally linked ہیں اسی طرح economy and intellect بھی آپ میں linked ہیں آپ کے اردگرد بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جہاں پر آپ اس argument کو دیکھ سکتے ہیں انسان کی جیسی سوچ ہوتی ہے انسان کی معیشت بھی ویسی ہوتی انسان کی طبیعت میں حرس ہے حوث ہے تو انسان کی معیشت بھی آپ دیکھیں گے جیسی اس کی نیت جیسی اس کی معیشت ویسی قوموں کی نیت فکر سوچ جیسی ان کی معیشت ویسی تو intellect اور economy بھی آپ اپنی محنت کا نہیں کھاتے آپ اپنی سوچ کا کھاتے ہیں یاد رکھئے جس طرح روح اور جسم connected جس طرح society and culture connected جس طرح economy اور intellect connected یہ سب natural ہیں ان کو لیتا لیتا کرنے جاؤگے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اسی طرح اقبال کہتا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی باقی one cannot segregate between religion and politics religion and politics بھی connected یہ natural ہے so ویسٹ کا political system unnatural ہے کیونکہ انہوں نے ریلیجن and politics کو لیتا لیتا کیا ایک unnatural political system اگر آپ کو progress کروا رہا ہے تو وہ دیر پا نہیں ہے ٹھیک ہے progress تو رہی ہے لیکن وہ سسسٹینبل نہیں نہیں اقبال کے نزدیک تو پھر کون سا نظام جس جو natural ہوگا تو وہ definitely پھر اسلام political system جہاں religion and politics right from the sovereign the god ultimate almighty اس وقت سے connect وہ religion and politics کا connection نیچے پھر god کا messenger جس نے پھر god کے constitution کو آگے لوگوں تک لے کے جان in the absence of messenger پھر messenger of messenger خلیفت الرسول اللہ پھر اس کا کام پہنچ آنا ایک ایسا اسلامی معاشرہ جس میں غیر اسلامی کلچر نہ بنے اچھا ایک بات یہاں یاد رکھی گا اسلامی کلچر کچھ نہیں ہے اسلام ایک بہت لبرل مذہب ہے بہت فلیکسبل مذہب ہے اس کی cultural practices defined نہیں ہیں کہ بس یہی ہیں یہی آپ نے کرنا ہے آپ کی ثقافت میں یہ چیزیں ہوں گی ورنہ ہم سب پھر عربوں کی ثقافت ہی فالو کر رہے ہوتے کہ وہ اسلامی ثقافت ہے اسلام کی کچھ ثقافت نہیں ہاں اسلام نے ثقافت کو حد لگائی ہوئی ہے اس پہ کہ غیر اسلامی practices نہیں کرنی سو ایسی کنٹر ایسی اسلام وہ آپ اس کی پریکٹس نہیں کر سکتے وہ کلچر تو اگر اسلامی معاشرہ ہے تو کلچر میں غیر اسلامی practices نہیں ہوگی اسلامی معاشرے میں لوگوں کی سوچ بھی بہتر ہوگی ریزلٹنلی معیشت بھی اس میں استحصال سود نہیں ہوگا مذہب اور سیاست نیچرلی کنیکٹ ہوتے ہیں نیچے سارے سفیر نیچرلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں یہ ہے نیچرل پلیٹیکل سسٹم اس نیچرل پلیٹیکل سسٹم کی ایسپیریشن رکھتا ہے ہر مسلم اور ہندوستان کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ بریٹش نے آکے بڑے پتہ کی بات آلی کہ جو یہ دیموکریسی سٹارٹ کر دی ایٹین نائنٹی ٹو سے پھر اور زیادہ جمہوریت کو فروغ دینا شروع کر دیا ہے تو اس میں تو میجورٹی ڈومینیٹ کرے گی میجورٹی جو لاو میکنگ کرے گی اس کا سوسائیٹی پہ امپیکٹ پڑے گا سوسائیٹی لارجلی اسلامی ٹنڈنسی تو نہیں پھر رہے گی پھر کلچر میں بھی آن اسلامی پریکٹس زیادہ بنیں گی سو سیفگارڈ نہیں ہو رہی لو جی اب یہ نئی چیز آگئی اب اس نئی چیز میں جانے سے پہلے جو پہلے ہم نے باتیں کی ہیں ان کو ایک دفعہ میں سمرائز کر دوں تاکہ آپ کنیکٹ رہے ہیں بات کے ساتھ انڈیا ایک سب کانٹیننٹ ہے اس میں بہت مسلمان بھی پھر یہ مذہب اور سیاس ہو سکتی ہیں اکبال کہتا ٹھیک ہے مغرب نے کی لیکن اور ترقی بھی کی لیکن ترقی میار نہیں سیاسی نظام کو جاننے کی سیاسی نظام وہ ہونا چاہیے جو نیچرل ہو اور نیچرل نظام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام نظام ہے اور ہندوستان میں اب اکبال کہتا ہے میرا ایک سوال ہے قوم کیسے بنتی ہے اکبال کا ایڈریس اتنا مزہدار ہے اتنا مزہدار ہے بات کرتے کرتے پھر کنیکٹ کر دیتا ہوں قوم کسی کہتے آپ میں ہم سب یہ سمجھتی ہیں کیونکہ ہم سب رینن کی ایک لائن میں ہم بات کر لیں تو قوم وہ ہے جس کے پاس زمین کا ٹکڑا تو یہ ہندوستان پر اپلائی نہیں ہوتی کیونکہ اگر اس کو ہندوستان پر اپلائے کریں تو اس میں رہنے والے سارے ہو جائیں گے انڈین تو یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں اپنی پری سپوز ایک پرپوزیشن میں کہ انڈیا ایک ٹیرٹری نہیں ہے رینن فرنچ ہے سعی جی دوسرا اسلام جو کانسپٹ امت کا اب بات یہ ہے کہ اقبال بڑے نپے تلیل الفاظ میں یہ بات کرتا آج ہمارے لئے آسان ہے اس بات کو کھل کے بات کرنا اس وقت کے حالات میں شاید نہیں تھا بڑے نپے تلیل الفاظ میں ایک بات کرتا بات یہ ہے کہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمان ہیں ہمیں ایک امت ہیں اس پہ کوئی اعتراض ہے ایک بلیور کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ہاں جی دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہے ہیں وہ ایک امت لیکن ایک موڈریٹ کو جو بلیور تو ہے لیکن موڈریٹ ہے وہ سوال اٹھائے گا جو کہ سرسید نے بھی اٹھایا تھا کہ جناب یہ جو امت کا تصور ہے اس کے سیاسی پہلو ختم ہو چکا اب یہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں وہ ناظر میں تو بات کی جا سکتی ہے یہ اب ایک سیاسی حیثیت نہیں ہے اس امت کی یہ تو نیشن سٹیٹس میں ڈیوائیڈ ہے ہمارے افغان بھائی کچھ زلزلہ آگیا افغانستان میں ایران میں مسئیبت کی گڑی میں پاکستان نے ان کی مدد کی ہمارے افغان بھائی ہیں ہمارے ایرانی بھائی بات سمجھ آتی ہمیں کیونکہ ہم بلیور ہیں فیت سے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا رولر نون مسلم ہو فرض کر لیں پاکستان میں اور افغانستان بھائیوں کی ہیلپ کرنی ہے بہن بھائیوں کی ایران کی ہیلپ کرنی ہے تو آپ اپنے رولر کو جو غیر مسلم ہے اس کو کہیں کہ ہمارے افغان بھائی ہمارے ایرانی بھائی ہم نے ان کے مدد کرنی ہے تو وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ بلیور نہیں ہے کون سے بھائی وہ افغانی ہیں وہ ایرانی ہیں ان کا رنگ نسل زبان آپ سے ایرانی وہ اقبال بھی اسی بات سمجھانے کی کوشش کرتا کہ جب ہم یہ آرگومنٹ یوز کرتے ہیں کہ مسلم 1930 کے اقبال کی بات ہو رہی ہے آپ پچھلے اس کے کسی آرگومنٹ کے ساتھ جوڑنا جناب جب آپ ہندوستان میں مسلمان ایک امت ہیں تو وہ تو آپ پھر باہر کے جتنے مسلم ان صاحب کے ساتھ جڑنے اس آرگومنٹ سے آپ ہندوستان کے مسلم رولر کو بات سمجھا پائیں گے اس آرگومنٹ سے آپ ہندوستان کی مجورٹی کو اور رولر کو جو دونوں نون مسلم ہیں اس سے اس بیس پر اپنے رائٹس نہیں کلیم کر سکتے کیونکہ پوری دنیا میں رہنے مسلمان ایک امت ہیں ہم اس امت کا حصہ ہیں اس لئے ہمیں یہ چاہیے ان کے نزدیک تو یہ ایک اکبال کو پھر مسلم آف انڈیا کو ڈیفائن کرنا ہے ایسے کہ اس پہ ویسٹرن ڈیفینیشن آف نیشن بھی اگر اپلائے کرو تو پرابلم نہ ہو اور اسلام کونسپٹ آف نیشن بھی اپلائے کرو تو پرابلم نہ ہو بیچ کا ایک راستہ نکال نہ اس جو کہ ایک سیپٹیبل ہو مسلم آف انڈیا کو بھی اور جس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے دماغ لنانے پڑے میجورٹی کو بھی اور رولرز یعنی بریٹش کو بھی تو اقبال یہ کہتا کہ یہ جو رنگ نسل جیوگرافی ان بنیادوں پر جو آپ قوم کہتے نا کہ یہ بیس ہے قوم کی اقبال کہتا یہ بیس نہیں یہ کنسٹرکٹ ہیں یہ تو آپ آواز لگاتے ہیں کیا ہو جی سارے ایک زبان بولنے والے کٹھے ہو جو پھر آپ کہتے ہم قوم ہیں تو یہ تو آپ جوڑ رہے ہیں لوگوں کو کیونکہ ہمارا رنگ کیونکہ مذہب کیونکہ ہماری زبان کیونکہ ہماری جیوگرافی ایک یہ تو آپ لوگوں کو جوڑنے کی ایک کے لیے کہتے ہو اصل میں دنیا کی ہر قوم اس لیے قوم بنتی ہے کیونکہ اس کی آئیڈنٹی تھریٹن ہوتی جب بھی تو اسے کرنا ہوتا آئیڈنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس قوم کی انٹیلیجنسی یہ نعرہ لگاتی ہے آؤ بھئی سارے زبان والے کٹھے ہو جو خطرہ ہو گئے آؤ ہم نے مل کے مقابلہ کرنا آؤ جی سارے رنگ والے کٹھے ہو جو آؤ جی سارے مذہب والے ایک مذہب والے کٹھے ہو جو آؤ جی سارے جی گرافی میں رہنے والے کٹھے ہو جو تو اصل میں آئیڈنٹی ہے شناخ تشخص یہ تشخص آئیڈنٹی مسلم آئیڈنٹی آئیڈنٹی کیا ہے آئیڈنٹی is way of life جی your political life your religious life your social life your cultural life economic life intellectual life یہ مل لائفز میں سے کوئی ایک یا سب اگر تھریٹن ہو تو وہ community پھر اس کو protect کرنے کی کوشش کرتی یہ جو realization ہے protect کرنے کی یہ پھر لوگوں کو قریب لے کے آتی ہیں دنیا کی ہر قوم اسی وقت بنی جب اس کی identity threatened ہوئی اور اس کو اس identity کو protect کرنا تھا ہماری identity threatened ہے انڈیا میں political life Islamic context میں نہیں ہے جس طرح کی جمہوریت ہندوستان میں آگئی ہے social life Islamic principles پہ نہیں ہے culture un-islamic tendency بڑی ہوئی ہے same as the case economy overall Muslim identity کو ایک مسلم نظام چاہیے اسلام نظام چاہیے جس میں وہ صحیح طرح پنپ سکتا کیونکہ ہماری بھی identity threatened ہے انڈیا میں اس لئے ہم بلاد کو میں now this is how Iqbal defined Indian Muslims as a nation in India کہیں اس نے یہ نہیں کہا مارار کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ہندووں سے different سیاسی بات کی سو یہ اقبال کے address کے جو theoretical features یہ جس طرح اقبال نے آپ کو define کیا مسلم تشخص یہ مسلم تشخص مسلم identities کی جڑے جڑی ہوئی ہیں two nation theory کے ساتھ sense of separate ness we are different we are different we are different go کہ we are different کا idea آپ کو define نہیں کرتا define آپ کو اقبال نہیں کیا لیکن we are different کی جو sensibility تھی اس کو ایک proper academic اور theorize کر دیا صحیح جی اب two nation theory kkz's making of pakistan وہ chapter پڑھیں ضرور پڑھیں chapter comment section میں اس سے related سوال کریں میرا mobile number بھی mentioned ہے آپ مجھے وائس note بھیجیں یہ جو text آپ لمبا سا بھیج دیتے ہیں کبھی میں drive کر رہا ہوں کبھی اپنی کتاب پڑھ رہ ہوں کبھی اور تو کیا ہوا کل کی بات ہے پرس کی بات سوال نے اتنا لمبا text message کر دیا بیچ میں کوئی ایک بات ایسی بھی تھی جو مجھے ہسی آگئی وہ میں mobile دیکھ کے میں مبائل مسکر آگیا تو ساتھ میری بیگم بیٹھی دیو یہ کس کو دیکھ کے مسکر آرہ ہوں میں نہیں بھائی میں message پڑھ رہا ہو سو میرے بانی کریں اتنا لمبا text بنا کریں وائس نوڈ کریں میں سنوں گا ٹائم ہوگا میں reply کر تو اور کروں گا ضرور ایسا نہیں لیکن تھوڑا دیر ہو جاتی ہے کبھی کبھی تو اس کو ضرور پڑھیں اب ideology ideology میں زیادہ نہیں لے رہا اصل time اقبال کو سمجھ نے پہ ideology of Pakistan کے دو component ہیں two nation theory Islamic ideology ideology پوری ہوگئی two nation theory Islamic ideology ان دونوں میں سے ایک کو skip کر دیں آپ creation of Pakistan کو justify نہیں کر سکتے یہ دونوں ساتھ چلیں گی اب Islamic ideology ہے کیا universalism of Islam عالم گیریت ہے اسلام میں تمام مسائل کے حال ہیں یہ ایک مکمل نظام ہے سمجھ ہر یہ جی ہمیں یہ نظام چاہیے اور کیوں کہ ہندوستان میں ہم different ہیں ہمارا کھانا بھی نہ سنا جاگ نہ اٹھنا بھائی ہماری sense of separate ness ہماری identity threatened ہے تو resultantly ہمیں پاکستان اب نہیں کنفیوز ہونا اب پڑھ لیں جہاں سے مرضی جہاں سے مرضی پڑھ لیں اگر جنہ صاحب کہتے ہیں ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں اسلام کے ذریعی اصولوں کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں تو یہ تو اسلام ایڈیولوجی کی بات ہو رہی ہے کیوں کہ ہم believe کرتے ہیں کہ ہم separate ہیں وہ تو done ہو گیا سو کیا two nation theory ختم ہو گئی بھائی two nation theory ایک sensibility ہے اس sensibility سے ہم نے اگری بات چلائی کہ ہمیں اسلام ایڈیولوجی کے مطابق رہنا ہے وہ ہمیں ملے گی ایک علیہ ملک میں اب 47 کے بعد ہم نے اس ملک کی چار دیواری میں اسلام ایڈیولوجی کو انکارپوریٹ کیا نہیں کیا وہ ہمارا مسئلہ وہ ہماری غلطیاں ہیں ہم discuss کریں کہ 47 کے بعد تو ہم بہت رگڑے لگائیں گے کئی اداروں کو بھی رگڑے لگیں گے تو وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے لیکن اس کی بنیاد پر کہ ہم اسلام ایڈیولوجی کو true form میں apply نہیں کر سکے اس کا مطلب نہیں ہے کہ two nation theory غلط ہے two nation theory ایک sensibility ہے ایک شعور ہے اس میں جو theory کا word ہے وہ theory وہ یہ نہیں ہے کہ جناب جو آپ ہمیں بتاؤ جی apply ہوئی نہیں ہوئی یہ وہ بنگلہ دیش اگر علیدہ ہوا ہے تو وہ ہمارے administrative political کچھ کچھ external problems کا نتیجہ ہے ہم وہ idea universalism of islam کا true mind میں apply نہیں کر سکے پھر سادشے بھی اندرونی بھی بیرونی بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری sensibility غلط ہے میری sensibility غلط ہوتی اگر مشرقی پاکستان انڈیا میں واپس zم ہو جاتا وہ تو نہیں ہوا so i am hopeful کہ میں being an ustad آپ کو یہ چیز آپ کے دماغ میں شاید آگئی ہو پڑھیں ضرور میں نے پورا textbook note تو تیار نہیں کر ونا تھا پڑھنا آپ نے آپ کی ایک sense بنا دی اب آپ اس کو آگے لے کے بن چاہتے ہیں خلیفہ عبدالعکیم کو دیکھیں اسلامی ڈیالوجی کے context میں اور کے کے عزیز چاہتے ہیں دوبارہ میں بتا دوں جی پری پارٹیشن کا سفیر آج کمپلیٹ ہو گیا جتنا میں اپنے کوشش کر سکتا تھا اب میں پوسٹ پارٹیشن پہ چلوں گا اور پوسٹ پارٹیشن کے ساتھ ساتھ یو ایس ہسٹری میں چاروں میپ کے ساتھ میں لیکچر دوں اس کے بغیر پوسیبل نہیں لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس کو بھی جلد جلد شروع کر دیا جائے اور پھر یہ سارے جتنے سبجیکس جو میری فیلڈ کے ہیں ان کو میں آگے کمپلیٹ کرتا جاؤں یہ پورا چھ مہینے کا سفر ہوگا لیکن انشاءاللہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو جائیں گی اور اللہ بی بس جی اجارت چاہتے ہیں اللہ حافظ